سلام علیکم ناظرین راما سلدہو کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب علماز گھر پر آ کر بولتی ہے آسیم کو کہ یہ سب کیا چل رہا ہے نیہا نے کیوں آلیان کو خورم کا نمبر دیا تھا تو آزم غصے میں نیہا کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے آلیان کو کیوں نمبر دیا خورم کا نیہا کوئی جواب نہیں دیتی لیکن اس کے بعد عمبر اور علماز آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں مگر نیہا ان کی باتیں سن لیتی ہے علماز کہتی ہے پولر کی اور گھر کی تو یہ چھوٹی موٹی بات ہیں مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تک مجھے پوتا پوتی کی خوشی نہیں ملی آخر کب سے ان کی شادی ہوئی بھی ہے عمبر کہتی ہے کہ بھائی کو تو بچوں سے ویسے بھی کتنی محبت ہے کیا کہ بھائی کو بچوں نہیں ملیں گے کبھی بھی اس کے بعد عمبر جس لڑکی سے محبت کرتی ہے اس سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور تمہاری گھر والے کیا اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا عمبر کہتی ہے اگر تم نے شادی کر لی تو تو وہ اپنی محبت کا یقین دلواتا ہے کہ یقین کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں شادی بھی تم سے ہی کروں گا لیکن وہیں دوسری طرف عالیان کی والدہ عالیان کو کہتی ہے کہ سنبول کا خیال رکھنا اور اسے گھومانا پھرانا تمہاری ذمہ داری ہے عالیان کہتا ہے کہ ابھی مجھے اپنے کام پر فوکس کرنے دیں ان سب چیزوں کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے عالیان وہاں سے گھسے میں چلا جاتا ہے لیکن جب سنبول اس کے پیچھے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو امی بس ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی میرے لیے لیکن عالیان کو گھسے میں دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پاتی کہ عالیان کو کیا ہوا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ان کا ایسا روپ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سب چل گیا رہا ہے